سردیوں کا موسم ختم ہوتے ہی ملک پر سے سیاہ آزاد کشمیر کی حسین وادیوں اور برف کی سفید چادر اوڑے پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے وادی نیلے مولیپا کے ساتھ ساتھ مظفر آباد کے نوائی علاقوں سران اور پیچناسی کا بھی رکھ کرتے ہیں میں یہاں پہ حیکنگ کرنے آیا ہوں ڈیورس کے حساب سے آیا ہوں یہاں پہ لوگ اتنے آیا کہ کچھ لوگ نچ سوا پچھلے آتے ہیں کیونکہ حکومت کا یہاں تیبہ جو نہیں ہے سیاہوں کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے ہر علاقے میں قدرت کے حسین رنگ بکھرے نظر آتے ہیں اور بہار کے موسم میں پیچناسی کی برف اور یک بستہ ہواں میں رہنے کا اپنا ہی مزہ ہے پاکستان میں جہاں پر بہت زیادہ گرمی پاڑ رہی ہے تو اسی ملک کے ایک اسے میں تو اتنی برف پڑی ہوئی ہے یہ بہار کا موسم ہے اور یہاں پر اتنی برف پڑی ہوئی ہے گرمی کے موسم میں بہار میں اگر کسی نے برف دیکھنی ہے تو وہ ادھر پیچناسی آجے بہت خوبصورت موسم ہے ادھر پہلی بار یہاں پہ وزٹ کرنے آئے تو ہمیں کافی اچھا لگا اور اس موسم میں سنو فالنگ کافی حیرت لگی ہمیں اور اتنی زیادہ کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ملکے بھی ہم نہ ملیں تم سے نہ جانے کیوں میلوں کے حیفاظ لے آزاد کشمیر میں سیاد بائد شعبہ ہے جس میں سرمایہ کاری کے سب سے زیادہ مواقع موجود ہیں لیکن حکومت کی ادم جلچسپی کے باعث جو تحال ممکن نہ ہو سکا آزاد کشمیر میں سیادی سیزن شروع ہونے کے باوجود دارالہ کموں سے تیس کلومیٹر دور تفریح مقام پیچ ناسی روڈ کی بندے سے سیکڑوں سیاہ قدرت کے ان حسین نظاروں کو دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں کیمرمن خجر ریاض کے ساتھ اور انگزیف جرال دنیا نیوز پیچ ناسی آزاد کشمیر